آج کے دن سبیل کو صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حضور ایمان میں دیکھتے ہیں اور تمام چیزوں سے محفظ کرنا ہوں نظر بس سے بچائے جو انہوں نے ایک تحزیبی روایت ہے ماری مشاعروں کی اس کو جس طرح سے اس نے زندہ رکھا ہوا ہے اپنے حلقہ عباب میں ماشاءاللہ کراچی نخاز کرتا میں اس کو امام شاہ انبار ایک بات دیتا رہا ہوں اور ان کے کعوشوں میں ان کے ساتھ ساتھ بھی کھڑا رہتا ہوں اور یہ ضرور ہے کہ چونکہ چھوٹی بہن ہے تو ہمارے ہاں یہ دستور ہے ہمارے بڑوں نے شکایا ہے کہ ہم بہنوں کو سن لیتے لیکن بہنویوں کے خلاف کچھتے ہیں یہ مجھے حق حاصل ہے اور کہ چھوٹی بہنوں کی طرح تو میں ان سے اتنا پیار بھی کرتا ہوں محفت بھی کرتا ہوں ہاں کبھی کبھی میں کچھ چیزوں پہ ان سے تو میں فوراں ٹیلی فون کر کے ان سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ بات ہے تو وہ میرا اپنا حق ہے اور یہ عزت دیتی ہے میں ہوا گوں کہ یہ اپنے ادارے کے طرح ان کے دریئے چنچکوڑا لے کر آتی ہیں ان کو نئے لوگوں کو بھی انٹروز کرتی ہیں یہ بھی بڑی بات ہے اب ہم سب کی دیکھی زمیداری یہ بھی ہے کہ ہم بھی ایک شہر میں ایک مشاعرہ کرتے ہیں ساکرانے شہر اقائد کے نام اور وہ کرتے تو حضرت عباس صاحب میں ساتھ تھے سید صفانہ صاحب اور محیرہ صحبی صاحب بہت سارا قافلہ تھا لیکن چودہ چودہ پندرہ سال سے میں کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے زندگی میں ہی اچھ لوگوں کے ساتھ میں مجھے حکم دیا کہ ہم مشاعرہ آپ کریں تو آپ چودہ پندرہ سال سے بارے کر رہا ہوں اس میں ہی میرے بہت سارے دوستوں تھے نہ صرف مجھے حمایت اور مشورے دیتے ہیں میں گاہے بگاہے سب سے مشورے بھی لیتا ہوں اور آخری مشورہ جو ہے جو اٹل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جاکتے پیر زیادہ خاصل صاحب کہ وہی ہیں وہ بانیوں میں سو چھو 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 بانیاں تھے اس میں سے وہ واحد آدمی ہیں اور الحمدللہ پندرہ سالہ سال کے اندر میں نے کوشش یہ ہی کیے کہ اس شہر نے تو مجھے سب کچھ دیا لیکن میں بھی اس شہر کو لوٹا سکتا ہوں کس شکل میں لوٹا سکتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ایک تحسیبی ہو جاتا ہے جو روایت ڈالی ہے میرے بزرگوں نے وہ اس کو میں کنٹینیو کروں اور اب یہ مشارہ میرے خالف اہل پاکستانی نے تونیا کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا مشارہ تو یہ میرے لئے قابل فقر ہے لیکن میں اکیلا نہیں ہوتا جب تک کہ میرے ساتھ پیر زیادہ صاحب نہ ہو اور میرے اور جو ساتھی ہیں رفت شفیر ہے حسن امام ندیم زفر صاحب ہیں جمال عزر صاحب ہیں بہت سارے ساتھی ہیں جو اس میں میرے ساتھ شریک کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں کہ تین مہینے ہمیں پورے لگ جاتے ہیں اس مشارعہ کو اریج کرنے میں منیج کرنے کے لیے میں ہمیشہ شکر بزار رہتا ہوں کہ انڈیا سے جب ہم نے کسی کو بلایا وہ تمام تکالیف دور کرتے ہوئے میں آپ کو پچھلی دفعہ کی بتاؤ کہ بیس تاریخ کو ہمارا مشارعہ تھا اور اٹھارہ تاریخ کو چار بج کے چھپکن ملکے شام کو مجھے اینوسی ملتی ہے اور وہ تین لوگ تو کیونکہ بہت دور تھے انہمانچ کو آنا تبارک تاجیش پیڑی ساب آئے تھے اور جو اہلے کراچی نے ان کا استحبال کیا وہ سٹیج جو بیٹھے ہوئے دانر سے کہہ رہے تھے کہ یہ میں استحبال کے بھی دیم تو یہ اہلے کراچی کے لئے اہلے کراچی کے لئے میرے لئے بڑی خوشی کی بات اب اس کے اندر ہم نے نوجوانوں کو بھی شرط میں ہر سال اس مشاعرے سے پہلے اس شہر کے نوجوانوں کا بھی ایک مشاعرہ کرتا ہوں اور اس کے اندر مجھے یہ فقر ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں سیر انساری صاحب پیردادہ صاحب منور شہور صاحب پاجر عزی حیدر صاحب آپ نے اور بھی دو تین ایسے لوگ ہیں ظہور الاسلام صاحب اور یہ لوگ بیٹھ کے ان کو سنتے اور ان میں سے پھر ہمیں کوئی تو دے دیتے ہیں کہ آپ ان کو علی مشاعرہ پاک کریں تو پچھلے چار سال کی یہ کوشش ہے اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس میں سے ایک دور نکلتا ہے اب وہ انٹرنیشنل بلائے جاتے ہیں میرا الحمدللہ مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ دیکھئے آپ اور میں کوشش کریں میرا بڑا دل دکتا ہے اس بات پہ کہ جب میں رات کو جاتے ہیں بڑا دل در سے نکلتا ہوں میرے جو بچے ہیں اس شہر کے جو بچے ہیں وہ چائے خانوں کو جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم سم ملکے کوشش کریں ہمارے وہ بچے عدب کی طرف جھو جائیں جب وہ جھوڑیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں بھارت یہ موقع تو کچھ اور تھا لیکن میں سبین آپ کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مشاعرہ میرا اکیلے کا نہیں ہوتا پورے شہر کا ہے اس شہر اس کا نام ہی ساگنانی شہر اقائد ہے اس پورے شہر کا یہ مشاعرہ ہے آپ سب لوگ آتے ہیں تو یہ مشاعرہ کرتا ہے شورہ تو ایسے شورہ کس کو سناتے ہیں اب یہ دیکھئے کراچی تمام یونیورسٹریز کے جتالبین میں وہ ہم سے ایک مینے پہلے سے پوٹنے لکھتے دو مینے سے پوٹتے ہیں اب آپ کا مشاعرہ کا ہوتا ہے اب وہ بھی آنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ کا خرم اب وہ جو مشاعرے ہی ہم نے ایک چودہ ابھی دس اگست کو ایک چودہ سا مشاعرہ کیا تھا اس میں بھی ساتھ آٹسو آدمی آجے جشن آزادی کا مشاعرہ اس میں ہمارے منصور بھائی بھی ہمیں رشانت بہت ہمیشہ دے جانت میں مجھے یہ حق تاسیل ہے کہ میں آپ کو سنوے پر ڈانت دیتا ہوں کہ میں یہ راتیں اور راتیں اور جن خراب کرتے ہیں مزارانی میرا اکسافی ہے وہ بہت اچھی ترے پیسے میں کرتا ہے ترسے ہی بھی ہیں جترے بھی لوگ ہیں نا شہر وہ سب اس لیے پارٹ لے گا میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں اگر میرے ساتھی ہوں برد کی موقع ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے پیشنگ سکتے ہیں